نمسکار دوستو آج ہم لوگ بھیز تھالی بنائیں گے تو اس کے لئے ہم لوگ لئے ہیں ٹاماٹر، دھنیا پتہ اور اونین اور مسور کی دال لئے ہیں اور ثابت جیرہ اور ہری مرچ اور لسن یہ ہو گیا بیگن اور آلو کی سبجی بنائیں گے اس کے لئے دھنیا پاورڈر، حلدی، مرچ پاورڈر، نمک اور جیرہ پاورڈر لئے ہیں فلال ابھی ہم لوگ مسور کی دال ہے اس کو ہم لوگ ساپ کر لئے ہیں تو اس کو ہم لوگ کوکر ما ڈالیں گے اس میں تھوڑا ہم لوگ پانی ڈالیں اور اس میں تھوڑا آلو سیجھا بایل کر لیں گے جو ہم لوگ بیگن آلو کا سبجی بنائیں گے اس کے لئے آلو آلو بایل کر لیں گے ابھی دال کے لئے ہم لوگ پنپیاز ڈالے ہیں سابت جیرہ اور ہم لوگ اس میں لسون بھی ڈالے ہیں بہت خزبو ہوگا اور حلدی بھی تھوڑا ڈالے ہیں کلر کے لئے وہ اپسنال ہے آپ بھی ڈال سکتے ہیں یا نہ تو بغہر کے ٹیم میں بھی ڈال سکتے ہیں اور تھوڑا آئل ڈالیں گے جس سیٹی مانیٹر میں اس کا جو پانی بھار نہ آئے نمک بھی ڈال دی ہیں آپ بعد میں بھی ڈال سکتے ہیں پہلے بھی ڈال سکتے ہیں کوئی بات نہیں ابھی ہم لوگ ڈال بٹھا چکے ہیں تو یہ پٹا پٹ آدھا گھنٹے کے اندر یہ بھیس تھلی بن کے تیار ہو جائے گا تو سب سے پہلے بیگن آلو کے سبجی بنائیں گے اس کے لئے آئل لیے ہیں اور پیاج کو فرائی کر رہے ہیں توڑا سا ایک منٹ تک فرائی ہو جائے گا ایک دو منٹ تک اس کے بعد ہم لوگ ہری مرچی اس میں ڈالیں گے دیکھو بہت مجدار کھانا ہے ہری مرچی دو ڈالیں تھوڑا سا فرائی کریں گے اس میں ہم لوگ پھر تھوڑا سا ٹامٹر کیمہ کٹ کر کے رکھی ہیں ٹامٹر آڑ کریں گے ایک ٹامٹر میڈیم سائز اس کو بھی ہم لوگ تھوڑا فرائی کریں گے فرائی کریں گے اس کو اچھا سے فرائی ہو جانے کے بعد اس میں تھوڑا ہم لوگ ابھی دو ڈال جو بیٹھا ہے تھے ڈال بن کے تیار ہے پہلا سٹی لگ گیا ہے اور ایک سٹی لگائیں گے اس میں پھرائی ہو چکا ہے دیکھو لگ بگ پھرائی ہو چکا ہے اور بھی ایک سٹی لگ گیا ہے ڈال کا ابھی ڈال کا گیاس ہم لوگ بند کر دیں گے اور یہ جو بیگن آل کوئی سبجی کا پیاز فرائی ہوا تھا اس میں تھوڑا ہم لوگ ادھر لسن کا پیسٹ ہم لوگ آڑ کیے اس کو تھوڑا فرائی کریں گے اس کا خوزبو اکل جائے گا ایک منٹ تک پھرائی گا تو خوزبو اکل جائے گا اس کے بعد ہم لوگ اس میں سپائسی آڑ کریں گے اس کے لئے ہم لوگ ہلتی پاورڈر اور مرچ پاورڈر دھنیا پاورڈر بھی ڈالیں گے اور ہم لوگ اس کے بعد جیرہ پاورڈر ڈالیں گے اس کو تھوڑا فرائی کریں گے اس کو نمک بھی ڈالیں ہیں سوادہ نوسار اس کو ہم لوگ فرائی کریں گے تھوڑا پانی بھی دے کے اس کو فرائی کریں گے مسالے کا خوزبو پورا اکل جائے گا اور بیگن ڈالیں ہیں بیگن جلدی بوائل ہو جائے گا تو اچھا سے مسالہ کے ساتھ اس کو پکائیں گے کھانے میں بہت ڈھکن لگا چکے ہیں کھانے میں بہت مجدر ہے تب تک آلو ہم لوگ کا سیوڑ بے پرسنٹ بول ہو چکا ہے باقی جو ٹونٹی فائی پرسنٹ ہے وہ ہم بیگن کے ساتھ پکائیں گے دال بھی بوائل ہو کے تیار ہے اس کو چھوٹا چھوٹا سا چاکو میں کاٹ لیں گے کاٹنے کے بعد ہم لوگ بیگن کے ساتھ بیگن کا جو سبجی بن رہا ہے اس کے ساتھ یہ آلو بھی آڑ کریں گے آپ کو جب اچھا لگے تو اس کو لائک اور سبسکرائب بھی کرنا اور کیسا لگا اس کو کومیٹ بھی کرنا دوستوں کو لگ ساتھ سیئر بھی کرنا اور ہم لوگ ٹوٹل بنائیں گے بیگن آلو کے سبجی دال اور جو کیلے کا فرائی بنائیں گے ابھی دال میں تڑکہ لگا لیں گے جیرہ اور سکرہ مرچی کا تڑکہ آپ چاہو تو کری پتہ بھی ڈال سکتے ہو دیکھو کتنا سندھا دیکھ رہا ہے جو کیلے کا جو پرائی بنائیں گے اس کے لئے ہم لوگ سلائس کر چکے ہیں اور اس میں ہم لوگ تھوڑا درکسون کا پیسٹ مرچی پاورڈر اور ہلدی پاورڈر اور جیرہ پاورڈر نمک سوادہ نمک اڈالیں گے اس کو اچھا سے ملائیں گے اس کو اچھا سے ملائیں گے اس کو اچھا سے ملائیں گے تب تک ہم لوگ کا جو بیگن آلو کے سبجی ہے وہ تیار ہو چکا ہوگا دیکھئے کتنا سندھا دیکھتا ہے سوکا سوکا پورا ہے کھانے میں بہت مجردار ہیں یہ جو ہم لوگ کیلے کا سبجی فرائی کی ہیں اوپرہ مچھلی کے جیسا اس کا خوزبو آ رہا ہے آئے گا تو کھانے میں بہت مجدار ہے ہم لوگ بیس تھلی میں رائس ہم لوگ پہلے سے بنا چکے تھے اور رائس دال اور بیگن آلو کے سبجی کیلے کا فرائی اور سلاٹ اور ہم لوگ دنیا پتہ اور مرچی لسون اور نمبو کا چٹنی بنائیں گے پٹہ پٹہ آدھا گھنٹے کا اندر میجہ تیار ہو تو آدھا گھنٹے کا اندر ہو جائے گا ہے پٹہ پٹ بنائے تو دیکھو کتنا مچھلی کی جیسا دیکھ رہا ہے پورا اس کو زیادہ بلاک نہیں کرنے کا تو کھانے میں مجھے پیتا لگے گا تو آپ کھلکہ سا فرائی کر دیں گے پتلا پتلا کٹ کر کے دیکھو سب بن کا تیار ہے رائس، دال، اس میں سبجی ڈالیں گے سبجی اور اس طرح ہم لوگ ڈالیں گے کیلے کی پرائی اور ہم لوگ سلاٹ سب ڈالیں گے آپ کو جب اچھا لگے تو اس کو لائک کرنا سپلی اس کو سبسکر بھی کر لینا ہم لوگ کا ایک نیا چینل ہے آپ جب تھوڑا سپورٹ کریں گے ہم لوگ اور بھی اچھا سے اس کو نیا نیا ڈس بنا کے ڈالیں گے آپ کا بس تھوڑا سپورٹ چاہیے ہمیں اور اس کے لئے میں ہم آپ کو thank you کرتے ہیں